قبلاء و نمی و آبین کے عقیدے کے مطابق انبیاء و اولیاء و عزیاء کا قسم کھانا شرک اور بیداد سے آپ لوگ نبی کا قسم کھاتے ہیں اپنے اماموں کا قسم کھاتے ہیں مثلا امام حسین کے قسم امام حسین کے قسم امام علی کے قسم یہ اسلام میں شرک آپ قرآن حسین سے ثابت کریں کہ اپنے اماموں اور نبی کی قسم کھانا کس طرح جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ و لنا کسی کی اس کا بھی عقیدہ رکھنے سے پہلے اس کی دلیل انسان کے بات سنیم چاہتی ہے اور دلیل میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ قرآن کریم کی ہے اور قرآن کریم نے فرمایا ہے اس قرآن کریم میں ہر خوش اور تر کا ذکر موضوع تھا امین اللہ حافیم کی طرف سے اعترام ہے تمام مسلمان مہل تسلم ممار شیعہ سمی برادران اللہ کے سوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دیکھئے قسم جو فائل آتی ہے اس کی وجوات ہیں کبھی ہم مال کی قسم کھاتے ہیں بیٹے کی قسم کھاتے ہیں ولاد کی قسم کھاتے ہیں انسان کبھی قسم کھاتا ہے محبت کی وجہ سے اور کبھی انسان قسم کھاتا ہے عزمت کی وجہ سے کسی کی فضیلت کی وجہ سے اب ہم قرآن مجید سے بہت ساری آیتیں کرنے کے لیے عزمت بتانے کے لیے پروریدار میں قسم کھاتے ہیں کرنے کے لیے پروریدار میں قسم کھاتے ہیں بدین والزیتون انجیل اور زیتون کی قسم وثور سینین وَهَذَا الْوَلَدِ الْأَمِينَ پور سینہ کی قسم اور اس شہر کی قسم یا پھر دوسرے مقام کرو وَاللَيْلِ عِضَا وَيَفْشَا وَالنَغَالِ عِضَا وَتَجَلَّا یہ ساری جسمیں ہے وَالْفَجْرِ وَالْلَيَعْلِ عَاشِرِ فَجْرِ کی قسم یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پروردگار میں قرآن میں بھی ہے لَأَمْرُكَ پروردگار تیری جان تیری زندگی کی قسم بلکہ سورہ کا نمبر سو ہے یہاں پروردگار نے قسم کھئی وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَمْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَمْ ان بھوروں کی قسم جن پر مجاہدین سواغ ہو کر جہاد کرتے ہیں ہم آپ دیکھئے کہ وَحَبِي عَقِدَاتِ اس قدر قرآن مجید کے خلاف ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں ان بھوروں کی قسم پر اُفا رہا ہے جن پر مجاہدین سواغ ہو کر جہاد کرتے ہیں تو خود مجاہدین کی کبنی عظمت ہوگی خود قیامبر کی جو ان کے مولا اور آقا ہیں اس قدر حضیق سوگی اب یہ مجاہدین کے گھوڑے صرف ان کی نسبت ہے مجاہدین کی طرف تو خدا نے ان کی قسم سائید اور صحیح مسلم سے کتاب زکاة میں یہ حضید موٹیب ہے کہ شخص آیا جاؤ رجل النبی وغالیہ رسول اللہ عجل استادہ کا اعظام عجرم لیکن رسول سب سے بہن سب کا وہ کونس ہے جس کا عجل زیادہ ہے وغالیہ رسول قدر نے فرمایا اس سب کا جس کا سواب سب سے زیادہ ہے بتانے سے پہلے کا ابھی جائے تیرے باپی قسم کہ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ سب سے زیادہ عجمت رکھتا ہے کہ تم دیمار نہ ہو سالم ہو اور تم فقیل ہی ہو مگر اس حالت میں جبکہ تم خود بھی فقیل ہو اور بیمان نہیں ہو اگر صدقہ نکالو تو اس کے سواب سب سے زیادہ ہے یہ اسی طرح سے اس حدیث میں آپ نے دیکھا جسا ہی مسلم کتاب ذکات میں ہے کہ رسول خدا نے اس کے باپ کی قسم تھا دوسرا حوالہ مسلمت احمد حمل سے کہ رسول خدا نے اس کی قام حدیث مولید ہے فرمایا فَلَأَمْرِ فَلَأَمْرِ لِئِن تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفِن وَتَنْعَوَأَن مُنْكَنِن خَيْدِهُن مِّنْ أَن تَكْسِ قُرْتِ مجھے اپنی جان کی قسم کہ خاموش رہنے سے افضل ہے قمر بِمَعْرُوفِ کرنا اور مہینِ لِلْمُنْكَرْ چینے کے حاقیثوں بھی بہت زیادہ ہیں اُدھر آپ نے قرآن مجید کی بہت سارے آیتیں سنی اور وضیان عالم نے قسم کھائی ان دھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جن پر مجاہدین سوار ہوتے ہیں اور یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنی جان کی قسم کھائی اور ایک مومن کے باپ کی قسم کھائی قسم جو ہے ایک محبت کی دلیل ہے اور عظمت کی دلیل ہے کیونکہ اکثر مسلمان اسی طرف سوچتے ہیں اور ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ رہاڑیت شرکہ مسلمانوں کے دلوں سے اس میں خدا نے منع کیاہو کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائیں لہذا یہ چند بات ایک بھی شلمت میں شاہلا غورت حرمائیے گا آئندہ نشست میں مزید بہت سوچتے ہیں بہت سوچتے ہیں